یہ ایسپٹنس ریشو جو ہے وہ بھی بہت کمزور ہے تین سو کے بدلے میں صرف سات سی شیئر آپ کے پاس جا سکتے ہیں بائی بیک میں اس کو سمجھانے کے لیے مسٹر ہوتا بھی اس بھی چمار سا جور چکے ہیں جو کی آئی ٹی کو ہی دیکھتے ہیں مسٹر ہوتا یہ جو ابھی انیلیسیس کیا کہ آپ کے پاس دو آپشن ہے یا تو آپ پچیس سو پہ دھیرے دھیرے ابھی دینا شروع کر دیں سیکنڈری مارکٹ میں مال اپنا اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ ایک بار ویٹ کر لیں کیونکہ ایسپٹنس ریشو بہت کم ہے تو آپ پورے بینیفیشری نہیں ہونے والے ہیں رنیتی کیا ہونے چاہیے آج ٹی سی ایس ٹوٹے گا کیا جی دیکھیں جو بائی بیک کا جو پرائز ہے ٹو ایٹ فائی زیرو ہی میٹریل ہے کیونکہ ایسپٹنس ریشو تین پرسنٹ ہے اور بائی بیک رول کے حساب سے شیئر ہولڈرز ہولڈنگ اپ ٹو لیکس اماؤنٹ آف شیئر ان کے لئے ایکسپٹنس ریشو تورسہ جہادہ ہے that is coming around 13% لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ بائی بیک میں کسی کو بڑا فائدہ ہونے والا ہے اور لیکن what is important for TCS now is the capital return program کیونکہ آپ دیکھیں TCS تین سال میں ایک بار special dividend دیتا ہے تو اگر management کی طرف سے given that کی ابھی IT industry بہت ہی difficult environment سے گجر رہا ہے اگر ان کا capital return program اگر اچھے سے بن کے آیا اور management نے اچھا community دیا آگے جا کے تو definitely share میں ایک momentum بنا رہے گا لیکن I am not very gungo about this buyback program اس سے کچھ زیادہ ہونے والا ہے نہیں کیونکہ stock میں already positive momentum دیکھا گیا ہے post the buyback announcement تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا یہاں سے sentimentally ایک negative بھی ہونا چاہیے reaction جی یعنی سنجیف جو مانا جا رہا تھا کی buyback rerate کرے گا stock کو اس کی possibility اب کم لگ رہی ہے buy rerate چاہے تب ہو جب business prospects improve ہو یا پھر جو payout ہے وہ improve on sustainable basis اب کرنا کیا چاہیش ان investors کو جو stock کو بھی hold کیوں میں ہیں جو buyback میں participate کرنے کے بارے میں plan کر رہے تھے کیا سال آپ ان کو دیں گے اگر آپ long term investor ہیں تو بنے رہی ہے TCS میں کیونکہ اگر آپ 12 to 15 months آپ کا time horizon تو definitely یہی صلاح کروں گا کہ آپ TCS میں بنے رہی ہے لیکن اگر آپ short term trader ہیں تو definitely یہاں سے exit کرنا چاہیے because i don't see material performance یہاں سے یہ level سے مجھے near term میں نہیں دکھ رہے چھیک ہے تو اس پہ آپ کو تھوڑا سا دھیار رکھنا ہے کہ اگر آپ لمبی افدی کے لیے ہیں تو اس میں آپ بنے رہ سکتے ہیں TCS کا انیلیسز ہم اور بھی چاری رکھیں گے آگے بھی آپ کو اور جان کر اس کا انیلیسز کر کے دیں گے یہ بہت اہم پڑا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے سنجیب ہوتا کہہ رہے ہیں لمبی افدی کے لیے تو بنے رہے لیکن جو تھوڑا سمارٹ انیویسٹر ہیں شاید ایک بار وہ آج نکل بھی سکتے ہیں اسی سے راجشہ اس پیچ گلینماک کو لے کر ابھی تھوڑا دیر پہلے ایک خبر آئی کی انکین کے انکلیشور یونٹ پہ 483 جو فارم ہے اس کے تحت قریب چار observation ملی ہیں انکلیشور یونٹ بہت ایمپورٹنٹ ہے گلینماک کے لیے کل تھوڑا کمزور بھی بند ہوا تھا یہ quality concerns کے حساب سے تھوڑا سا مشکل پیدا کر سکتا ہے پندر دن کا سمیں ہوگا جواب دینے کے لیے شاید جواب دے کے چھوٹ بھی جائیں لیکن یوزلی ایسے ایگزامپلز ہم کو تھوڑے کم دیکھتے ہیں گلینماک آج کتنا ٹوٹ سکتا ہے اگر ٹوٹ گیا گیپ ڈاؤن ہوا تو سپورٹ کہاں پہ ملے گا دیکھیں گلینماک کا جو ڈیلی چارٹ ہے وہ یہی سجست کرتا ہے یہ ایک بڑے consolidation میں ہے جو consolidation کا resistance ہے وہ اوپر میں ہے 960 اور جو سپورٹ بنتا ہے جو بڑا بڑا سپورٹ آپ کہہ سکتے ہو 850 کے آس پاس so 850 اور اس میں جو 200 دی اے میں کا جو لیول آتا ہے وہ ہے رفلی سوہر نیر 895 سو آپ کہہ سکتے کہ اگر آج فالوئنگ دو نیوز اگر گلنمارک ٹوٹا ہے تو اس کا جو بہلا کریکشن جو ہوگا وہ سپورٹ کہاں لے گا وہ لے گا 895 کے آس پاس اور وہاں سے بھی اگر ٹوٹا ہے اگر پریشر کنٹینیو ہوتا ہے فالوئنگ دے ایکسپائری کیونکہ ہم ایکسپائری کے نزدیک ہے تو میبی لانگ لیکویڈیشن کا جو پریشر ہے وہ کبھی کبھی زیادہ ہو سکتا ہے تو ان دیٹ کیس گلنمارک کنٹینیو ٹوٹا کریکٹ ٹل 860 اور لیول تو مجھے لگتا ہے 860 اس کا جو بیس ہے وہ ایک بار ری ٹیسٹ ہو سکتا ہے آگلے دو مرٹ میں آج کی دس ٹریڈنگ کالز اب جان لیتے ہیں پوجا سے موجود ہے نیوز روم سے بتائی پوجا گون موننگ آج زیادہ تر جو رجحان ہے جانکاروں کا وہ بانکنگ سٹاکس میں دیکھنے کو مل رہا ہے شروعات انویسٹر پوائنٹس کے ویو کے ساتھ کرتے ہیں انہوں نے ایڈوانس انزائنس میں خرداری کرنے کی رائے دی ہے کل بھی آخری کچھ گھنٹوں میں اچھی تیزی اس ٹاک میں دیکھنے کو ملی تھی اور آج بھی دو سے تین پرسنگ کی مضبوطی دیکھنے کی امید ہے سترہ سو بیس کے لیولز اس ٹاک میں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور دوسرا کال ہے فیڈرل بانک میں یہاں پر ان کا ماننا ہے کہ ایٹی نائن تک کے ریولز دیکھنے کی امید ہے اور ایٹی فور پوائنٹ فائف کا سٹاپ لوس لگا کر چلنے کی رائے ہوگی دوسرا دوسرا کال ہے پریسیشن انویسمنٹس کی طرف سے انہوں نے آری سی لیمیٹیڈ میں خریداری کرنے کی رائے دی ہے آج نیوز فلو بھی کافی ہے اس ٹاک میں اور ٹیکنیکلی بھی ان کا ماننا ہے کہ اچھی اچھی ریالی اس ٹاک میں دیکھنے کی امید ہے و 455 کے ٹارگٹ کے لیے خریداری کرنے کی رائے ہو و 147 کا سٹاپ لوس لگا کر چلنے کو کہا ہے اور اس کر记اق ہے انہوں نے ٹ 쿠 ٹا سٹیل میں خریداری کرنے کی رائے دی ہے اور 499 کے ٹارگٹس کے لیے اور 478 کا سٹاپ لوس لگا کر چلنے کی رائے چھوز ب bien چوج کے انہوں نے یو فریکس میں خریداری کرنے کی رائے دی ہے ان کا ماننا ہے کہ ان ابھی، ٹو میٹ کیپ اور سمال کیپ فارما سٹاکس میں اچھی ریلی دیکھنے کو ملی تھی اور آج بھی ان کا معنی ہے کہ دشمن فارما کی سٹاک ہے جہاں پر ٹو فورٹی تک کی لیولز دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹو 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 کا سٹاپ لاؤس لگا کر چلنے کی رائے ہوگی آئی ڈی بی آئی کیپٹل نے کروڑ ویشہ بانک پر خرداری کرنے کی رائے دی ہے ہانڈریٹ کے ٹارگیٹ کے لیے اور نائنٹی ٹو پو ٹو پو ٹو कی کا سٹاپ لاؤس لگا کر چلنے کی رائے اور شوپ� ٹاپ ان کا اگلا بائی کال ہے پھٹی ٹو 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 کے ٹارگیٹ کے لیے اور تین سو دس کا سٹاپ لاؤس لگا کر چلنے کی رائے اور آخر میں مانس جیسوال نے بھی ایک بانکنگ کاؤنٹر اورینتل بانک آف کورس میں خرداری کرنے کی رائے دی ہے 130 کے لیول سے سٹاک میں دیکھنے کی امید ہے اور آخری کال میں ایک سائٹ انڈسٹریز میں خرداری کرنے کی رائے دی ہے 225 کے ٹارڈٹ کے لیے شکریہ پوچھا آپ کا تو یہ آپ کو 10 ریڈنگ کالز بتائی گئے ہیں انٹرڈے کے لیے ہاتھ سے لیکن ایک اور پاکٹ تھی جو اسپیشلی کل مارکٹ بند ہونے سے ٹھیک پہلے پرفرم کر رہی تھی اور وہ تھے چھوٹے پرائیویٹ بانکس کروڑوائیسا بانک ساؤتھ انڈین بانک کارناتکا بانک فیڈل بانک ڈی سی بانک ہم نے ہیوڈ ڈیلیوری بیسڈ بائنگ کل کے سیشن میں دیکھی ہے کافی فنڈ ایکشن بھی ہو رہا ہے ریلانس موچل فنڈ نہیں کروڑوائیسا بانک کے کو شیئرز خریدے ہیں فرائیڈ کو یہ ہری اس سیگمنٹ پر آپ کا بیو کیا ہے میرے خیال سے جو سیلیکٹ پائیویٹ بانکس جن کا روی اچھا ہے جیسے آپ نے کروڑوائیسا کا بات چھیڑا ہے کروڑوائیسا میں لگ بگ ریلانس کپٹل نے ایک بہت بڑا سٹیک کچھ دینوں پر ہے 94 کے آس پاس خریدا تھا میں مانتا ہوں کہ جہاں تک پروفیٹیبل پرائیویٹ بانکس جیسے ڈی سی بھی ہے جیسے کروڑوائیسا ہے یہاں سب ایک مرڈر کا پوسیبلیٹی آنے والا ہے ہم لوگ جانتے ہیں کہ بانکنگ میں بہت بڑا کنسولیڈیشن ہو رہا ہے مثال کے طرح پر ایکسس اور کوٹک کی مرڈر کی بات چل رہی ہے انڈسینڈ اور بھارت فنانشل انکلوشن کی مرڈر کی بات چل رہی ہے تو بہت بڑا کنسولیڈیشن پروسس سٹارٹ ہو رہا ہے اور میں مانتا ہوں کہ جو پرائیویٹ بانکس جن کا روی اچھا ہے جیسے کروڑوائیسا ہے ڈی سی بھی ان کے پروسپیکٹس کافی اچھے ہو سکتے ہیں اس پیش کیونکہ ڈیریویٹ ایکسپار ہی ہے اس کو لے کے کچھ ایک شیئرز آپ دیکھیں گے کہ اچھا چل سکتے ہیں راجیش ایک بار ایکسائیڈ کا چارٹ دیکھیں آپ کو یہ کتنا ٹھیک لگ رہا ہے ایکسائیڈ چل سکتا ہے کل ہم نے یہ ٹاپ ایف انڈو ٹریڈ کے اندر دیا تھا یہ دو سو پندرہ پہ ہے آج اگر تھوڑی بہت بھی شورٹ کورنگ آئی اوٹو سپیس میں تو ایکسائیڈ اور دوسرا کوئی ٹائر کمپنیز بھی شاید چل سکتی ہیں آپ کی ریکمینڈیشن ان پر دیکھیں ایکسائیڈ کا فرسٹ او فال جو پرائیس پیٹرن وہ بہت سٹرونگ ہے اسے کلیر کٹ انڈکیشن ایک راؤنڈنگ بوٹم فورمیشن ہے اور جس کا بیس بنتا ہے دو سو پانچ کے اوپر دو سو پانچ کے اوپر مجھے لگتا ہے اس کا بیس پاوزیٹیو رکھنا چاہیے اگر آج کی پیورلی بات کرے تو دو سو پانچ کے اوپرائیس کا کرن مارکٹ پرائیس ہے کل کا فلوزنگ پرائیس ہے تو ون کن گو لاؤنڈ ایک پانچ روپے کا stop loss مینٹین کریے اور اس کا جو ریزیسٹنس رہے گا شورٹ ٹم ریزیسٹنس رہے گا وہ رہے گا دو سو چوبیس کے آس پاس کا سبرا یہ جس ڈائل پر کیا ویو رہے گا آپ کا اپنے سیریز کے ہار لیولز پر آ چکا ہے کانسٹنٹ پرفورمر رہا ہے ابھی ہول کریں پوزیشنز ٹریڈرز کوئنسینٹلی ڈیپا لیگ کل کی جو سیشن میں اگزیکلی ہے 200 ڈی اے میں کے آس پاس جا کے آس پاس بند ہوئے اور 488 کے آس پاس 200 ڈی اے میں ہے تو آبیسلی نیئر ٹم میں تھوڑی بہت پرشور آ سکتی ہے لیکن شاید یہاں پر کوئی ٹرگر ویسے فیل دو فیلال دو اکنے لیے لیکن میرا ماننے کی شاید نیئر ٹم ایک منافع وصولی کر لے اور ویٹ ان واش کریں اس کا نیئر ٹم سپورٹ جو ہے فیلال دکھ رہا ہے جو چار سو تیس کے آس پاس ہے تو آئی تنک اس کے آس پاس آئے تو ایک بار واپس ایک بائنگ کر رہے گا کرنٹ لیول پیٹنگ آور بارڈ لگ رہا ہے اور میں تنک تھوڑا بہت منافع وصولی کر لینا بہتر سٹریڈی رہے گا اس پیچ آج ایک اہم گھوشنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو دس کروڑ سے زیادہ گرہاک ہو گئے ہیں تو رلائنس جیو کی بھی آج ایک پریس کانفرنس ہوگی تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کوئی میجر اناؤسمنٹ آیا ہے تو ٹیلیکم سیکٹر بھی ایسا سیکٹر ہوگا جس پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے